نمشکار کنچن ٹی وی کی ٹیم آج پہنچے لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کے صفیدو آفیس میں جی ہاں آج یہاں پر جمعورہ لگا ہے بڑے بڑے نیتاؤ کا اور ہمارے ساتھ ایک شکشت موجود ہے جو کسی پریچے کی محتاج نہیں ہے ویسے تو وہ بہت بڑے بڑے پدوں پر رہی ہیں لیکن حال فلحال میں وہ لوگ تنتر سرکشہ پارٹی یا یوں کہا جائے کہ وہ راجکمار سینی جی کے ویچاروں سے پریریت ہو کر راجنیتی میں آئے ہیں اور کہتی بھی ہیں کہ وہ سکری راجنیتی میں نہیں آئیں گی ان کو پد کی کوئی لالسہ نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بڑے پد کو تھوکر مار کے یہاں تک آئے ہیں ان کے لئے پد مائنے نہیں رکھتا وہ صرف سماس سیوہ گے لی آئے ہیں اور کہنا بھی ہے ان کا جو لوگ تنتر سرکشہ پارٹی کی راشتری ہے مہیلہ ادھیاکش ہے سب سے بہلے تو میں سواگت کروں گا آپ کا کنچن ٹی وی کے اس خاص کارکرم میں بہت بہت شکریہ اور ہم دعا کریں گے کہ آپ لوگوں کا یہ ٹی وی بہت اوپر جائیں اور سنسار میں ای ون ٹی وی بنیں اس کی میری اور میرے لوگ تنتر سرکشہ پروار کی طرف سے آپ کے چینل کو ہم لوگ بہت 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 آئی اور ہم لوگ آپ لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس لوگ تنتر کو پارٹی کے ساتھ جڑے اور ہمیشہ جڑے رہے ہیں بلکل بلکل بہت بہت دھنیوات اتنی خوبصورت سی لائنیں ہمارے لئے کہنے کے لئے میڈام ہم جاننا چاہیں گے بہت کم عرصہ ہوا ہے آپ کو راجنیتی میں آئے یا پھر یوں کہا جائے کہ لوگ تنتر سرکشہ پارٹی میں آئے تو کیسے آپ نے اس کو جوائن کیا کیا ویچار آپ کو اچھے لگے یا ویکتی ویشیش سے پریریت ہو کر آپ پارٹی میں آئے ہیں میرا نام گیتانجری شرما ہے اور میں human rights and crime control کی world coordinator ہوں کیونکہ میں پہلے سے ہی human rights میں کام کر دی تھی اور کسی کے دوارہ جب میں راج کبار سینی سر سے ملی ان کا ویچار اور میرے ویچار ان کے کام کرنے کا طریقہ اور میری کام کرنے کا طریقہ ایک سامان تھا جس کے کارڑ میں نے انہیں اپنایا اور انہوں نے مجھے اپنایا اور مجھے ایسا لگا کہ میں شاید جو سپنا لے کے چل رہی ہوں وہ سپنا میں اگر اس راجے میں پوری طریقے سے پورا کر پائی تو وہ میرے لیے بہت سو بھاگیا بلکل بلکل یعنی آپ جو ایک مشن ایک جو آپ سوچ لے کے نکلے تھے کہ سماج کی سیوہ کرنی ہے اور راج کمار سینی بھی ایسا ہی ایک مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں انہیں بھی سماج میں سمانتا کا عدھکار لے کے آنا ہے یا ہر ایک گھر ایک روزگار لے کے آنا ہے تو ہم بات کریں گے ایک گھر ایک روزگار انہوں نے نعرہ دیا ہے کیا وہ سارتھک کر سکیں گے جو میرے سپریموں ہیں جو وہ سوچتے ہیں وہ پورا کر کی دکھاتے ہیں اور وہ ضرور کر پائیں گے اس کا کارن یہ ہے ایک پروار میں دو کا جو وہ لے کر روزگار جو لے کر آئے ہیں وہ اس کو پوری طریقے سے کر سکتے ہیں میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا اگر آپ چاہتے ہو تو میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا بلکل 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 وقت آنے پر ہم وہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے اب ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ راجنے تک اٹھا پٹک بہت ہے اور آپ کے پاس بہت بڑے بڑے چہرے پارٹی میں نہیں ہیں تو کھن کے دم پہ آپ سرکار بنانے کا دم بھرتے ہیں وہ بھی ہم جانا چاہیں گے آپ سے دیکھیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ آپ نے جو ہم پہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے چہرے نہیں ہیں ہمارے پاس تو سب سے بڑا چہرہ راج کمار سرکار ہے اگر وہ ہیں تو ان کے آگے انہوں نے کتنے رتن چھپا کے رکھے ہیں وہ سمیں آنے پہ ہم کھولیں گے اور سمیں آنے پر ہم انہیں آگے لائیں گے ابھی وہ کہنا ہمارے لئے اچت نہیں ہوگا جو کہ اس کا جواب اور اس کا وہ رتنوں کو جو وہ نکالیں گے وہ رتن ساکھ خود ہی بتائیں گے اس کے لئے میرا بولنا اچت نہیں ہوگا جیسے کہ پردیش بھر میں آپ بھرمن کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ہر حلکے میں جانا ہوتا ہے محلاؤں پر آپ کا وشیس فوکس ہے تو کس طرح کے کاری ہے پارٹی کے لئے آپ پورے پردیش میں کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھیں میں بیسیکلی محلاؤں کو اوپر لانا چاہتی ہوں محلاؤں کو کندے سے کندے ملا کر کام کروانا چاہتی ہوں میں ان کے لئے سمال سکین انڈسٹریز کھولنا چاہتی ہوں میں انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہوں میں دنیا میں بہت بھومی جیسے کی میں نے بولا کہ ورلڈ کارڈینیٹر کی ساتھ میں ہوں تو وہاں پہ اور یہاں پہ کیا فرق ہے وہاں پہ اور یہاں پہ صرف ایک ہی چیز کا خراب ہے کہ یہاں پہ صرف ایک آدمی کماتا ہے وہاں پہ دونوں لوگ کماتے ہیں ان لوگوں کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہے وہ گھر کا خرچہ اور پروپرٹی بنائے گا اور جو بہلا ہے وہ اپنی تنکھا سے اپنے کو مینٹین کرے گی اور اپنے بچوں کو شکشہ دے گی ایسے کر کے وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھے سے دونوں مل کے بانٹے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہتے ہیں اکثر آپ منچ پہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمیں پد کی لالسہ یا مجھے پد کی اچھا نہیں ہے تو کیا آپ سکریہ نہیں ہوں گے یا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے دیکھیں اس والے میں بھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سپریموں نے کرنا ہے اس کے لئے میرے کو کوئی بھی جواب یا کچھ بھی میرا کہنا مشکل ہے کیونکہ میں جس مدد سے آئی ہوں میں جیسے آپ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ پولیشن ہٹاؤ پولیشن ہٹاؤ میں اسی طریقے سے سمانتہ لانا چاہتی ہوں میں ہمارے جو چھتیس کی برادری ہے جس کو ساب لے کر چل رہے ہیں میں اس میں سب کو سمان ادھکار دینا چاہتی ہوں میں سب کو ایک ہی پریٹ فارم میں لانا چاہتی ہوں اگر میں یہ کارے کر سکوں تو یہ پد سے بھی اوپر ہے اور یہ منتری سے بھی اوپر ہے اور یہ ہر چیز سے اوپر ہے بلکل بلکل آپ نے تو جن مانس کو اپنا مان لیا ہے اور سمان سیوہ کو ہی اپنا دھیر بنا لیا ہے تو اب میں چاہوں گا آپ سے کہ پردیش کی جنتہ کو کنچن ٹی وی کے ماردن سے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے میں اس ٹی وی کے انوصار ایک تو سب سے پہلے میں سب کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا دوں گی اور سب کو یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے اپنے گھروں میں جو جوت جلا رہے ہو ویسے ایک دیا میرے ساپ کے لیے بھی جلاو یعنی کہ اپنے سپریم کے لیے جلاو اور اس دیے کی جو روشنی ہے وہ پورے ہریانہ میں لاؤ انہیں سی ایم بناو اگر آپ لوگ ایک ایک دیا جلاو گے اور وہ ایک دن ایک دیا اکٹھا ہوگا تو ہمارا جو سپریم ہے وہ جوت کی طرح رہے گا اور آپ لوگوں کے سپنوں کو پورا وہ لے کر آئے گا اس قرآنتی سے جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہتے ہوں کہ سب لوگ آنگ بند کر کہ اپنے آپ کو ایک جھٹ ہو کر دیوالی میں قسم کھاؤ کہ اگلی دیوالی میں ہم سی ایم کے گھر راج کمار سینی کے گھر چندیگڑ میں جا کر دیوالی منائے اور میں آپ سے یہاں پہ جو دیش میں جو ہمارے ہریانہ میں سب لوگوں کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی محلا ہے میں اس کے ساتھ ہوں میرا کترہ کترہ اس کے ساتھ ہے ایسی کی ہماری ٹی میں تو بہت اچھی ہیں جیسے کی ہماری جو ادھکش بن رہے ہیں یا جو ہلکے کے ادھکش بن رہے ہیں وہ سب بہت اچھے بن رہے ہیں ان سب کو بھی دیوالی کی مبارک اور سب ایک ہو کر ایک محلاوں کی ایک شکتی بناو اور وہ شکتی بنا کے پورے ہریانہ میں سب سے آگے بننے کی کوشش کر دھنے بات بہت بہت دھنے بات میں میں بھی آپ کو بھی دیوالی بہت مبارک سب کو بہت مبارک اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں بھی مبارک اور میں خاص کر صفدوں کے سب لوگوں کو دل سے دل سے شکامنائیں دیتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک خوشحال جن کا کہنا ہے کہ وہ ویچاروں سے پریریت ہو کے اس پارٹی میں آئے ہیں اور وہ اس میں جن مانس کے ساتھ بنے رہیں گے ہمیشہ جو پردیش کی جنتہ کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور محلاؤں پر ان کا فوکس ہمیشہ رہے گا وہ محلاؤں کو سمانتا کا دکار دلانا ہو چاہے بد کی گریمہ تک ان کو پہنچانا ہو اس کے لیے وہ دن رات کاری رت رہیں گے اس کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار تک ابھی تیاغ رکھا ہے وہ اپنا پردیش میں ہی زیادہ سے زیادہ وقت پتاتے ہیں اور وہ جب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک راجگوہ اور سینی کو وہ سی ایم کی پت تک نہیں پہنچا دیتے کنچن ٹی وی کے لیے سفیدوں سے کیمرامین سنجے کے ساتھ میں یشپال کنچن